لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب کچھ بات کرتے ہیں رگویدی مذہب کی اگرچہ رگوید کے مذہب میں بہت سے دیوتاوں کا وجود پایا جاتا ہے اور رگوید کی جو منع جاتے ہیں وہ ان کے رشیوں نے بڑی محنت کر کے لکھی ہیں اور مختلف قبیلوں کے دیوتاؤں کی اس میں نمائندگی بھی موجود ہے اچھا جو بیشتر چیزیں جن سے وہ عقیدت رکھتے تھے وہ زیادہ تاگر آپ دیکھیں تو ان کا تعلق قدرتی طاقتوں سے ہوتا تھا یعنی آپ سمجھ لیں نیچرل پاورز جو ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں نیچرل شکتیاں اس کو انہوں نے کیا کیا کہ ان دیوتاؤں کو انہوں نے کسی نہ کسی شکل میں لا کر اس کی تقسیم کر دی اچھا کچھ تو عرضی دیوتاں ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی سرفس سے ہے جیسا کہ پرتبی ہو گیا سوم ہو گیا اگنی ہو گیا اچھا پھر اسی طرح ان کے پاس فضائی دیوتاں ہیں جن کا تعلق ہواوں سے ہے جیسے اندر ہو گیا اچھا اسی طرح ان کے پاس آسمانی دیوتا ہے سماوی دیوتا ہے جیسے ورن ہو گیا سوریا ہو گیا تو اب اس میں بہت سارے دیوتاؤں کے مختلف روپ بھی ہمارے سامنے آتے ہیں اور پھر اکثر مناجاتوں میں وہ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں ان کی توصیف بھی بیان کرتے ہیں ان کی اچھی چیزیں بیان کرتے ہیں اچھا وہ آسمان کے دیوتاؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں زمین کے کائنات کے نظام چلانے والے انوشاسن کی دیوتاؤں کی بات کرتے ہیں اس کے بعد اندر کی بھی جب بات ہوتی ہے تو گرج اور چمک کا دیوتا کے نام سے بات ہوتی ہے اس کے روب اور دب دبے کی بات ہوتی ہے اسی طرح بارش اور زمین کی خشکی کے بارے میں بات ہوتی ہے یہ مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں یا کسی نہ کسی دیوتا کی طرف اسے منصوب کیا جاتا ہے اور اس دیوتا کو کوئی نہ کوئی شکل اپنے خیال سے بنائی جاتی ہے تو پھر مختلف زبانوں میں جو شائر لوگ تھے جو قوی لوگ تھے انہوں نے مختلف دیوتاؤں کی فضیلتیں لکھنے شروع کر دیں ان کا مقصد ان میں یہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے دیوتاؤں کی تعریف کریں اور پھر بہت ساری اس میں ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں دیوتاؤں کو رازی رکھنے کے لیے پھر دعائیں پڑی جاتی تھیں قربانیاں کی جاتی تھیں دودھ گھی اناج اور گوشت وغیرہ کے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے اور پھر سب سے زیادہ زور اس پر دیا جاتا تھا کہ پجاریوں کو خوش کیا جائے پجاری کی خوشحالی جو ہے نا وہ بہت ضروری تھی کیونکہ پجاری خوش ہوگا تو آگے وہ مناجاتیں کرے گا تو پھر آگے معاملہ چلتا رہے گا اچھا رگویت کی بعض مناجاتوں میں ایک دیوتا کو دوسرے دیوتاؤں سے ممیس کرنے الگ کرنے اور دودھوں کے جوڑوں اس طرح کی باتیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں بہرحال یہ چند اور تفصیلات تھیں جو زمن میں آتی ہیں اچھا ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ رگویت نے چھوٹے چھوٹے دیوتاؤں جیسے ربتی ہو گئی جو ہوائی بھوت پریت ہو گئے اچھا اسی طرح اب سراؤں یعنی آبی جانوہ زمینی یہ جو پانی کے جانور ہوتے ہیں کہ آدھا جسم جو ہے وہ عورت کا اور آدھا مچھلی کا اس طرح کی چیزیں بھی ذکر کی ہیں لیکن پیڑ پوجا اور یہ حیوان یہ جو ان کی ورشپ اس طرح کی کوئی چیزیں رگویدی دور میں ہمیں نہیں ملتی جو تاریخ دان ہے وہ زمن میں لکھتے ہیں کہ جو رگویدی منع جاتے ہیں وہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی چار ہزار سال پہلے لکھی گئی ہیں یہ ایک پوائنٹ آف یو ہے فور تھاؤزن بی سی کا لیکن اس رائے کو عام طور پر قبولیت حاصل نہیں ہے کیونکہ ایک ہم جب چھوٹے تھے نا تو کتابوں میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ ہڑپا مہین جدارو یہ اسی طرح آپ نے بھی شاید اپنی اپنی کتابوں میں پڑھا ہوگا لیکن جب بڑے ہوئے اور ہندوستان پاکستان سے باہر کی کتابیں جب پڑھنی شروع کی تو پتہ چلا کہ بچپن سے ایک جھوٹ پڑھایا گیا ہمیں ایک غلط بات پڑھائی گئی مہین جدارو اور ہڑپا مہین جدارو ہی لے لیں مہین جدارو جو ہے یہ دنیا کی سب سے قدیم سیولائزیشن یا تہذیب نہیں ہے یہ ایک جھوٹ ہے جو پولٹیکل ہی لکھا گیا ہے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لئے یہ قدیم سیولائزیشن میں سے ایک ہے لیکن سب سے قدیم نہیں ہے اس سے قدیم سیولائزیشن بھی دریافت ہو چکی ہیں اس پر بھی انشاءاللہ اتہاللہ کا بھی بات کروں گا کہ مہین جدارو مہین جدارو سے پہلے کی سیولائزیشن بھی موجود ہیں مثال کے طور پہ میسوپوٹیمیا کی جو سیولائزیشن ہے وہ سیولائزیشن ہے جسے کہا جاتا ہے کہ اب سے بارہ ہزار سال قبل مسیح کی وہ سیولائزیشن ہے مہین جدارو اور ہڑپا کی جو صحیح معنوں میں تاریخ اسپیشلی مہین جدارو کی یا انڈس ویلی سیولائزیشن کا ایک نام ہمارے سامنے آتا ہے کہ انڈس ویلی سیولائزیشن جو کہ ہرپن سیولائزیشن ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اب سے ساڑھے تین ہزار سوہ تین ہزار سال قبل مسیح پرانی ہے اور انڈس ویلی سیولائزیشن جو ہے وہ اس کے مختلف ادوار آئے ہیں لیکن ٹوینٹی سکس ہنرڈ بی سی تھری تھاؤزن بی سی یہ ٹائم فریم ہے ہرپن سیولائزیشن کا اس سے پہلے اور بہت ساری سیولائزیشن جو ہیں وہ گزر چکی ہیں اچھا اس کی آس پاس کی نوٹی چیکو سیولائزیشن ہے وہ تھوڑی اس سے پرانی ہے ٹھیک ہے رومن سیولائزیشن تو بہت بات کی سیولائزیشن ہے لیکن انشن ایجپشن سیولائزیشن وہ بھی اس کی زمانے کی سیولائزیشن ہے لیکن میسو پورٹینیا کی جو سیولائزیشن ہے وہی ہے جو دس ہزار سال قبل مسیح کی ہے پھر شہروں کے بارے میں بھی زمن میں بات ہوتی ہے تو ہمارے سامنے جو ہے وہ مختلف شہر بھی آتی ہیں اس نے ترکی کا ایک شہر ہے چٹل ہیوک اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اتنا پرانا شہر کہ اتنا پرانا شہر جو ترکی میں ہے اتنا پرانا شہر کی تو کہیں کھدائی نہیں ہوئی پورے ہندوستان وغیرہ کے علاقوں میں تو یہ بھی کوئی ساڑھے سات ہزار سال قبل مسیح سے بھی پرانا شہر ہے یعنی اب سے کوئی دس ہزار سال پرانا شہر ہے اس پر بھی کبھی بات کریں گے لیکن یہ پرانی تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے مہین جزارو اور ہرپا کی یہ کہنا کہ یہ سب سے پرانی تہذیب ہے یہ بات غلط ہے سائنٹیفکلی اس کی کوئی بیکنگ نہیں ہے تو پڑے لکھیں لوگوں میں اگر آپ یہ بات کریں گے جن کو تھوڑا بھی تاریخ کا پتہ ہے تو وہ کہیں گے کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں تو اسی لئے جو تاریخ ہیں ہمارے پاس بعض چیزوں میں آئی ہیں اس کو پھر دوبارہ جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے وہ ہوتا گیا ہے کہ ایک گروپ رائے دیتا ہے اور پھر اس رائے کو ہم اس لئے اہمیت دے دیتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتے ہیں اور باقی تمام رائےوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں تو یہ جو رائے ہے نا چار ہزار سال پہلے والی کے مناجاتے لکھی گئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی چار ہزار سال پہلے یہ رائے کو ایسی کوئی خاص مقبولیت حاصل نہیں ہے انٹرنیشنل میڈیا میں یا انٹرنیشنل گراؤنڈز پر بینر اقوامی نظام گراؤنڈز پر تو اسی طرح جو ہے بعض لوگوں نے اور تاریخی جو ہے وہ جو ہے پیشنگوئیاں بھی کی ہیں بارال میکس مولر نے ویدی عدب کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے یہ بھی ایک ریسرچر ہے انہوں نے کہا کہ بھئی ہر زمانے میں دوسرے زمانے سے کوئی دو سو سال کا فرق ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ بھئی ایک ریسرچ تو اس میں ہوئی دو سو سے چھ سو سال قبل مسیح میں سوتر پہ پھر اس کے بعد برہمن آرنیک اور اپنشوت یہ چھ سو سے آٹھ سو سال قبل مسیح پھر انہوں نے لکھتے ہیں منتر جو ہے نا یہ آٹھ سو سو سے ہزار سال قبل مسیح اور چھند جو ہے یہ ہزار سے بارہ سو سال قبل مسیح سو بارہ سو سال قبل مسیح سے پرانی کے بعد نہیں ہے تو اس طرح وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بارہ سو سے لے کے ہزار قبل مسیح وہ عہد ہے جس میں ویدی نظمیں لکھنی شروع کی گئی میکس مولن کی اس دلیل میں بھی لوگوں نے کہا ہے کہ خامی ہے کہ انہوں نے ہر ایک دور سے دوسرے دور میں دو سو سال کا جو فرق مقرر کیا اس پر وہ کوئی دلیل نہیں لے کے آسکے اب یہ بھی ہے کہ کچھ قدبیں دریافت ہوئے ہیں جن میں ہڈیوں اور اسی طرح مطانی کے راجاؤں کے درمیان اہدناموں کا ذکر ہے ان قدبوں سے ظاہر ہے کہ ایشیا کوچک میں دیوی دیوتاؤں کی پرستش کم سے کم چودہ سو سال قبل مسیح میں جاری تھی کہ اندر ورن اسی طرح اور بہت سارے دیوتاؤں اس اہدناموں میں ان کی حفاظت کے لئے دعا کی گئی ہے ان کے نام بھی لکھے گئے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا فرق ہوگا ان ناموں میں جو آج رائے تھے اور وہ جو اس زمانے میں لکھے ہوئے تھے لیکن آپ کو اندرہ ہے تو اندر ہے تو اسی طرح جو ہے بہرحال یہ بھی ایک ہمارے پاس انفرمیشن آتی ہے کہ چودہ سو سال قبل مسیح میں پھر یہ نام کیسے موجود تھے اگر ان کی تاریخ بارہ سو سال قبل مسیح سے کے بات کی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ذرا مختلف نتائج برامت کرنے پر یہ چیزیں مجبور کر دیتی ہیں بعض عالموں کا خیال ہے کہ اس سے آریوں کی مشرق کے جانب نقل مکانی کی نشاندہ ہی ہوتی ہے دوسرے ماہرین ویژی دیوتاؤں کی خصوصیات کے پیش نظر اس کے قائل ہیں کہ ان کتبوں سے ہندوستانی آریوں کی مغرب کے جانب ہجرت کا سلاق ملتا ہے حقیقت کچھ بھی ہو یہ بات تیہ ہے کہ یہ جو قدب دریافت ہوئے ہیں وہ بغاس کوئی کے قدبوں کے ہم اثر ہیں ان قدبوں میں بھی سنسکرط کے نام جیسے عرط اسی طرح اور مطانی کے راج کماروں کے لیے اور بھی بہت سارے نام آئے ہیں بعض کسی راجہ امین بابل وغیرہ میں جو چیزیں ملی ہیں اس طرح کے نام بھی ہمیں ملتے ہیں تو اس کے اندر تاریخ کے ایسے کئی پہلو چھپے ہوئے ہیں کہ یہ بات کا اندازہ نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ آخر کب کی بات ہے اور پھر ویدی شاعروں کی بعض شاعری ملی ہے جو سولہ سو سال قبل مسیح کی ہے یعنی اب سے کوئی ساڑھے تین ہزار سال پرانی اچھا تو رگ ویدی تہذیب اور انڈس ویلی سیولائزیشن جیسے ہم کہتے ہیں نا وادی سندھ کی تہذیب ان میں جو فرق ہے اس کی وضاحت جو ہے وہ کسی دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ ہندی آریا اب تک گاؤں میں رہتے تھے اور رہائش کے لیے بانس اور گھاس پوس کی جوپڑیاں بناتے تھے جن میں غسل خانے اور کوئیں ہوتے تھے اور پانی کی نکاسی کا پانی کو کی اخراج کا نکالنے کا لانے کا ایک انتظام تھا رگویدی آریوں کو سونا تامبا کانسا اور شاید ہو سکتا ہے لوہے وغیرہ کی دھاتیں معلوم تھیں لیکن انڈس ویلی سیولائزیشن یا اہل سندھ نے سندھ کے جو باسی تھے انہوں نے لوہے کی کوئی چیز کے آثار نہیں چھوڑے کہ معلوم چلتا ہو وہ لوہے سے کوئی جانتے بھی تھے کہ نہیں وہ سونے سے زیادہ چاندی کا استعمال کرتے تھے اور ان کے برتن پتھر کے جو اہد حجری کی یادگار ہیں جس پر ہم پہلے بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں اور پھر تامبے اور کانسے کے بھی بنتے تھے جنگ کے ہتیار دونوں زمانوں میں یقصہ تھے لیکن دماغ کے لیے یہ خود اور ذرا بکتر رگ ویدی لوگ استعمال کرتے تھے کہ بھئی خود یعنی یہ جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہیں جنگوں میں اور یہ جو اوپر آپ آرمر پہنتے ہیں یہ رگ ویدی تو استعمال کرتے تھے لیکن وادی سندھ کے لوگ اس طرح کے کپڑے جنگوں میں نہیں بہنا کرتے تھے بے شمار جو ہے مہن جداروں وغیرہ سے جو چیزیں گریافت ہوئی ہیں ان میں مہرے بھی ہیں جس میں بیل وغیرہ جو ہے وہ ایک بڑا اہم ترین جانور کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے رگ ویدی اہد میں بیل کی جگہ ہمیں گائے نظر آتی ہے تو انڈس ویلی میں بیل نظر آتا ہے اور رگ وید میں گائے نظر آتی ہے اچھا انڈس ویلی میں اہل سندھ میں جو ہے نا یہ گھوڑے سے ناواقف تھے یہ گھوڑے کو پالنا گھوڑے کو پالتو کرنا چلانا یہ ادھر لیکن رگ ویدی جو ہے وہ گھوڑے کو پالتو بنانا جانتے تھے اچھا اسی طرح جو ہے وادی سندھ میں لنگ پرستی جو ہے وہ ہوتی تھی رگ وید میں اس کا کوئی سراغی نہیں ملتا وادی سندھ کے لوگ لکھنے سے واقف تھے اور ان کا فن کافی ترقیافتہ تھا لیکن رگ ویدی اہد اس قسم کا کوئی واضح ثبوت بہم پہنچانے سے قاسر ہے کہ آریوں نے اس میدان میں بھی کوئی ترقی کی تھی تو اس طرح بہت سارے ایسے ڈیفرنسز ہیں جس سے معلوم چلتا ہے کہ یہ کوئی ایک قوم ہو نہیں سکتی یہ they came in contact with each other and that's how there was exchange of certain things کچھ چیزوں کا تبادل ہوا دونوں کے درمیان لیکن یہ دو الگ الگ قومیں تھیں کیونکہ اس قدر ڈیفرنسز ہیں دونوں میں کہ جس کی کوئی حد نہیں رگ ویدی تہزیب اور سندھی تہزیبوں کی الگ الگ خصوصیات کو پوری طرح سمجھنے بعد یہ جو ایک مفروضہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی لوگ تھے ساتھ ساتھ رہتے تھے یہ بات جو ہے یہ کچھ عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ آریا معلوم یہی ہوتا ہے کہ کوئی بعد کے لوگ ہیں اور اہل سندھ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا ان کی اصل بھی جدہ گانہ تھی اور ان کی تہزیبیں بھی الگ الگ تھیں اور دونوں ایک دوسرے سے آزاد تھے بارال اس کے اوپر اور تفصیل میں بہت ساری کتابوں میں بات ہوئی ہے اب انشاءاللہ پھر اگلے جو نشست ہوگی اگلی بیٹھک میں پھر ویدی اہد کے آخری دور پر بات کرنا شروع کریں گے اللہم صلی و سلم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ